سابق ایم ایل سی مہنڈر مرتضی خان کی قیادت میں آج مہنڈر میں ایک میٹنگ بنقید کی گئے جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شملیت کی اس موقع پر مرتضی خان نے اپنے دیگر حامیوں کے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈی ڈیٹ کو رجوری اننت ناغھل کا انتحاب میں اپنی سپورٹ دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم ان کی اس سیٹ پر حمایت کریں گے اور جانکاری اس ریپورٹ میں ہم نے آج کی یہ میٹنگ جو ہے یہ باری کلچرل ڈویلمنٹ سوسائیٹی کے پلیٹ فارم سے کی تھی اور یہ ایک کافی بڑی ٹیم ہے سب لوگ مشاورت کے عمل میں ہیں ہمارے ساتھی سلم کورٹ میں ہیں پونچ میں ہیں منڈی میں ہیں راجوری کے تقریبا ہر کام سنسی کے اندر ہر بلاک میں موجود ہیں اور یہ اسماعی فیصلہ آپ ان کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ لیا جائے گا لیکن ہم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ مہبوبہ مشکی کینڈیٹ ہے اور یہ بہاڑی لوگ جو ہیں ہماری اس اپیل کے اوپر ان کو سپورٹ کریں آپ کو بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آلات خراب ہیں باجبہ گورنمنٹ کا کہنا یہ درست ہے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جمہو کشمیر کے حالات ایک طویل مدد تک کشیدہ رہے ہیں اور اس کے ایک چوٹے موٹے سیلز آج بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں باقی ہوں گے چونکہ جو ہتھیار جو بندوق جو گولہ جو بارود یہاں داخل ہو چکا ہوا ہے اس کو ختم ہونے تک کہیں نہ کہیں تو اس کی گونچ سنائیت دے گئی مجموعی طور پر گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ حالات چھیک ہیں میرے خیال سے درست پر جیسا کہ کہہ دیا ہے کہ ہماری یہ اپیل ہے پہاڑی کمیونٹی سے پیر پنچال خطہ میں خاص طور پر کہ آپ نے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ محبوبہ مفتی صاحب کو سپورٹ کرنا ہے نمبرز میں اچھے داری طریقے سے ہمارا یہ خاصل ہے سر کے سلیکشن میں خود دیکھیں گے کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ گجر کمیونٹی کے بھی اور پہاڑی کمیونٹی دونوں طرف سے اور کشمیری بھی وہ لوگ ہیں میں نے جیسا کہ اپنی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی عادت کو یہ پتہ بھی تھا کہ یہاں کی بڑی فریجائل ماحول ہے پیر پنچال کا اور یہاں پہ کمیونٹ لائنز پہ لوگ آپ اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں پہاڑی اور گجر تو ایسے میں دوسری کانفرنسی سے لے کے مہدرم علطاف صاحب کو یہاں لے کے آنا ان کے ذہن میں واضح یہی بات تھی کہ ہم اس کو کمیونٹ لائنز میں پولرائز کریں گے اور میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کی عادت نے یہ اچھا نہیں کیا ہے ہم مشکل سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو جاگر کرنے کی کوشش کر پا رہے تھے کہ گجر اور پہاڑی ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ ایک آنکھ گجر ہے اور دوسری آنکھ پہاڑی ہے ان کو آپ اس میں پاش پاش کرنے میں اس جماعت کا پہلے سے بھی رول رہا ہے اور بالخصوص اس بار انہوں نے اپنے ہی سامل سے واضح کرتے ہیں سر لاش سوال رہے گا بیان کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور ان کے سابزادے ایک طرف تین سو ستر کو ریوائیو کرنے کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر الیکشن کا مطالبہ جیسا کہ انہوں نے شروع دن سے کیا ہے اگر الیکشن کا مطالبہ ان کا جائز تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تین سو ستر کے ابروگیشن کو درست تصنیم کرتے ہوئے نئے قانون کے تحت الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ آئیس کریم کو نیچے آگ لگا کے پگلا کے پھر اس کو آئیس کریم کہیں گے آسانی ہوگی میرا نام ماجید خان ہے میں سوشل ایکٹویسٹ ہوں پہاڑی قبیلے سے بلانگ کرتا ہوں آج جو مینڈر میں جموکشن پہاڑی ویلفیر فارم اور کلچر کے بینر تلے جو میٹنگ منکت کی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شمولی تک تیار کی جس میں سب لوگوں نے مل کر یہ کہا کہ ہم پی ڈی پی کو سپورٹ کریں گے اس کے لیے انہوں نے اس لیے پی ڈی پی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا کیونکہ نیشن کانفرنس جو تھی وہ ہمیشہ پہاڑی قبیلے کے خلاف رہی وہ ریزن یہ تھا کہ جب انیس سو سنتالی میں لائن کھیچی گئی تو ہماری جو ہے ہمیں پہاڑی مجٹی کو منٹی میں کیا گیا اور ہماری کانفرنسی پی او کے میں لگا دی جس کی وجہ سے ہم لوگ منٹی میں آگے اور شیخ عبداللہ کی یہ سوچی سمجھی ساجست تھی کہ پہاڑیوں کو منٹی میں کر کر کشمیریوں کو جو ہے بڑھایا جائے دوسری بات یہ کہ انسی نے دوزار دس میں انٹر ڈیسٹرک بین کروایا جس کی وجہ سے پہاڑی قبیلے کے نوجوان ایمے بھی ایڈ کر کے آج بے روزگار گھوم رہے ہیں ریڈیاں کلچے والی ریڈیاں لگا رہے ہیں یہاں مینڈر میں بڑی بوری خالت ہے گریبی کے تلے آگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹر ڈیسٹرک بین ہوا اور ہمارے لوگوں کو نوکریوں ملنہ بند ہو گئی وہ بھی کروایا بین انسی نے انسی نے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے پیر پنجال کے لوگوں کی محالفت کی ہے چاہے وہ پہاڑی ہیں چاہے وہ گجر ہیں انٹر ڈیسٹرک بین کروایا ہمیں جو ہے مجرٹی سے منٹی میں کروایا بھاڑی اور گجروں کو جس سے ہماری جو ہے یہاں کی قیادت جو ہے اوبر کر نہیں آ سکی اور سی ایم خود بننا چاہا تو اس لئے ہم انسی پہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے میں تمام پبلک کو سپورٹ بولنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ پہاڑی ہو چاہے وہ گجر ہو آپ سب مل کر محبوبہ مفتی جی کو سپورٹ کریں چونکہ محبوبہ مفتی جی ہمارے لیے ایک وائد کنڈیٹ ہیں جو اگر کسی کی سپورٹ نہیں کرتی تو کسی کی محالفت بھی نہیں کریں گی اور وہ کنڈیٹ جیتیں گی اور ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے کام کریں گی اور مجھے امیر ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے اس 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 فضاء میں جو ہے امن اور بائچارے کو منٹین رکھو گے کل ایک ماغرے صاحب انسی کے سپورٹ پرس نے وہ پروفیسر رہ کر مطلب اس طریقے کی بہت سی غلط لانگویج کسی کے خلاف یوز نہ کی جائے محبوبہ مفتی جی بھی الیکشن آئیں گے الیکشن جائیں گے اپنے امن کو بائچارے کو ہو اپنے محلے کے امن بائچارے فضاء کو قائم رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے مو لگنے کے سے گریز نہ کریں بہت بہت شکریہ لیکن جس وقت انہوں نے کانڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تو یہ ہماری پہاری کو مخصصے میں پڑ گئی اور آج مردہ کان صاحب نے یہاں پر مشاورتی میٹنگ رکھی جس میں مینڈر کے تمام اطراف سے جو ہے معززین کو اور پڑے لکھے اور شایستہ لوگوں کو یہاں پر کھلایا گیا اور ایک بڑی گیترین یہاں پر ہوئی جس میں جو ہے وہ اس چیز پر تھرڈ بیر جو ہے ڈسکشن ہوئی کہ ہمیں اب کون سا راستہ کرنا ہے اور نتیجے پر سب نے مل کر نتیجی اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ اس وقت ہمارے پاس اگر کوئی آپشن ہے تو وہ صرف ٹی ڈی پی ہے اور صرف محبوبہ مفتی ہے اور محبوبہ مفتی کو اس بار جو ہے جتانے کا جو ہے یہاں پر ان کو ووٹ کرنے کا جو ہے یہاں پر فیصلہ لیا گیا اور تمام لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ چکے گیا اور مطرح خان صاحب نے بھی جو ہے آہ تمام لوگوں سے اپیل کی وہ سب لوگ جو ہے اس وقت جو ہے مل کریں اپنی طرف سے جو ہے اس میٹنگ کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور ویسے بھی میں یہاں پر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ پہاڑی ایمپلائیز ویرسوٹ فورم کا جنرل سیکسٹری رہا ہوں اور ابھی بھی میں فورم کا بادستور جو ہے وہ سکرٹری ہوں تو میں اپیل کروں گا تمام پہاڑی نہیں بلکہ تمام جتنے بھی اس عید بنجال پیتہ میں بسنے والے دھوگ ہیں ارسپیکٹیو تو آپ پہاڑی ہوں وہ بجرد ربکہ سے تعلق رکھتے ہوں وہ دوسری کسی برد سے تعلق رکھتے ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی بہترین چائز ہے تو وہ صرف جو ہے وہ مفتی ہے جو ہماری آواز کو جو ہے وہ آگے پچھا سکتی ہے اور دلی کی پارلیمنٹ کے گلیاروں میں جو ہے اس کی آواز آواز میں گھون سکتی ہے وہ ہمارے حق کی لیے ہوگی اور ہمارے بینیفٹ کی لیے ہوگی اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اچھا کنڈریٹ نہیں ہے جس کو ہم جو ہے اس وقت کریں موسیقی